السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں گائیز اور مجھے پوری پوری میں دیکھ کہ آپ بہتر ہوں گے اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ نے ایم فل کا فارم کیسے کیسے فل کرنا ہے ٹھیک ہے ایم فل گریجویٹ کا ٹھیک ہے تو اس میں جانا تین چار سٹیپ ہیں اور تین چار سٹیپ کیسے آپ نے فل کرنا ہے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نیو ریجیسیشن کیسے کرنا ہے نیو مجھے کیسے بنانا ہے اس کو بنا نا تو می ایک ہو اس ویڈیو میں سارا براسز بتاؤ گا کہ آپ نے چار پانچ سٹیپ رسجن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اکیڈیمک ہے اور اس کے بعد ہیں تین چار پانچ چس گ ہے ٹھیک ہے تو چہ سٹیپ آپ کو اس ویڈیو میں بتا جائے گا کہ آپ نے کیسے فل کرنا ہے چی سٹیپ کرنا ہے اپنی فل کرنا ہیں اپنے وارہم کے اکیڈیمک کوئیسے ڈالنی ہے اور آپ نے اپنے ڈاکیمنٹ کیسے اپلوڈ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں ہوں بتا جائے گا اس ویڈیو میں اور ویڈیو سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے جی ہاں گائز یہاں پر جانا ہے اب آپ نے ڈی بی جی ایس یہاں پر اپنا لیپ ٹوپ میں یا کپٹوٹر میں ڈی بی جی ایس آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ فارم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فارم اوپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ یعنی کہ آپ کی ٹیب آپن ہوگا یہ دیکھیں ویلکم ٹو سولو پوسٹ کی ریجیشن ایڈمیشن ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ ریجیسٹریشن والا فارم آرہا ہے نئی لیس لاسٹ میں تو وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہاں پر اپنا نیم لکھنا ہے فل نیم آپ کا کون سا ہے تو میں اگزمپل دینے کے لیے بس تو یہ اپنا کوئی بھی نیم لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فارزمپل میں نے کتری نہ لکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی مرجی مطابق آپ نے جو فارم فل کر رہا ہے یعنی کہ وہ اپنا فارم فل کرے ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ نیم آپ نے لکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے لاسٹ نیم اپنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نے نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ نیم ہی صرف اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے فارزمپل آپ کا مطلب نیمیل ہے تو آپ میں منظور ہسین نیم ہوگا ٹھیک ہے تو منظور آپ نے فسٹ نیم لکھنا ہے میلل نیم نے حسین لکھنا ہے اور لاسٹ نیم آپ نے کاسڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ بھی کہیں جو آپ نے مرضی مطابق یہاں پر جانا ہے مصدر موظل department منظور حسین اب آپ کا نیم ہے تو منظور حسین فسٹ فسٹ والا نیم جو آرہا ہے فس سٹے میں تو آپ نے وہی فس سٹے میں صرف منظور حسین لکھنا ہے رو اس کے بعد اپنا لاسٹ نیم آپ کی مرضی ہے تو لکھیں تو ٹھیک ہے نہیں لکھیں تو آپ کی وہ مرضی ہے مطلب مغر مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ریڈ سٹار آ رہا ہے تو یہ ریڈ سٹار والا آپشن یعنی کہ وہ جنہیں ضرور آپ کو پٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنا سین ایسی نمبر پٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سین ایسی نمبر پٹ کرنے کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے موبیل نمبر پٹ کرنے کے بعد اپنا جی میل پٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میل اور اس کے بعد مین کیمپس میں ہے ٹھیک ہے مین کمپس میں اور کیمپس آف سٹی کون سا ہے اور اس کے بعد پاسورڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ ری ٹائپ بھی پاسورڈ سیمی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کے بعد آپ کو یہ ان ایسی کاپی کر کے اور یہاں پر ریجیسٹر آچنا پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ریجیسٹر اکے کلک کر کے اس کے بعد اپنا یہ دیکھیں اپنا یہ کاپی کرنا ہے کیا کنے کے بعد یہ دکھیں یہ سیمنٹ کا آفشن آچکا ہے اور اس کے reasonable tinha پر اپنی اپنے اپنی لگنا ہے ٹھیک ہے سی اینس وہ پر میں نے کاپی کیا اور اس کے یہاں پر یہاں پر پیسٹ کرائے پیسٹ کرنے کے بعد ہے اب میں لاغ ان کرنا ہے ٹھیک ہے لاغ ان کرنا ہے مجھے یہاں پر میں نے پاسورٹ غلط لگا ہے اور آپ نے یہاں پر پاسورٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے پاسورٹ لگا ہے جو بھی آپ اچھا پاسورٹ مسجد یاد رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں میرا اوپن ہو چکا ہے فارم اچھا یہاں پر دیکھیں if you have مطلب جو بھی اپنا ہے یہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کو important message لازمی آپ نے output کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں تو آپ نے اسکپ آپ کو سمنٹ لازمی کرنا ہے جو نا اور اسکپ کرنا ہے مجھے last میں یہاں پر دیکھیں اچھا یہ دیکھیں ایڈمیشن پی جی لکھا ہے نا ایڈمیشن تو یہاں پر آپ نے آنا ہے یہ دیکھیں ایڈٹ اپلیکیشن پی جی میں ہمیں ایڈٹ 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 اپلیکیشن پی جی میں آنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھیں ہائیلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اورنج کلیڑ ورہا ہے نا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ہے تو میں نے یہاں پر کلک کیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرسنلن انفارمیشن یہ دیکھیں تین چار پرسنلن انفارمیشن ہے اکیڈمک ہے اور اسٹیپ تھری ہے لاسٹ فور سٹیپ ہے فائیو سکس سٹیپ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ سارے سارے آپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے میں فسٹہ فال میں پرسنلن انفارمیشن ڈالنی ہے آپ پرسنلن انفارمیشن ڈالنی ہے اپنا اپنا فادر کا نمک لکھنا ہے ہیں ٹھیک ہے یا فارجمپلف فی میل ہے تو اپنا والد یعنی کی مر الشر کو پیوجی یا تو اپنا ہزمنڈ کا نمک لکھے یا یا تو پھر نہیں شکریش کی انڈیپ اپنا والد کا نام لکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرکچر کو ایڈ کرنہ ہے مجھے فارجمپلف دینے کے لیے میں نے بس کتری نا کیف کی پکچر لگا یہ اور اگزمپل دینے کے لیے میں نے یہ فارم فل کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اپنے create اپنی picture لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا یہ لکھنا ہے data worth لکھنی ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد پرونسی کونسی ہے اور last degree آپ کی کونسی ہے ٹھیک ہے تو میں نے last degree اچھا last degree میں نے اپنی یہ last degree میں نے غلط لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لگانی ہے کیا بی ایس مطلب جو بی ایس complete کی ہوئی ہے آپ نے وہ لگانی ہے ٹھیک ہے بی ایڈ لگانی ہے اور اس کے بعد ایمفل last میں لگانی ہے ٹھیک ہے میں نے غلطی میں ایمفل لگائی ہوئی ہے میں نے ایمفل کرنی ہے ٹھیک ہے ایمفل کرنی ہے تو میں نے مجھے ایمفل نہیں مجھے ٹک نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے گلتی سے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اپنے کریٹ لگانی ہے اور ایم فل نہیں لگانی ایم فل کا تو فارم اپنے فل کر اپنے ایڈمیشن نیو لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تو اگلے وڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ